یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کے سرخیں اوپا نظر کرتے ہیں اترا کھن سے لکھنپور روانہ ہو رہے ہری شراوت کا خافلہ دے کہ یو پی پولیس ہوئی پریشان موڈی نے نوراتری پر رسوئی گیز کی قیمت پندرہ روپے کا اضافہ کر گیا جیب دفوا دیا کانگریس کا بیان مسلمانوں کو بدنام کرنے کی سازش شہری حلاکتیں دل باکسنگ کا بیان بنگال بی جی پی کو سبیا ساچی دتا نے بھی دیا جھٹکا ترموک آنگریس میں ہوئی شمولیت لیکن پور کھیری تشدد پر سماعت اسکوت نوٹس نہیں بلکہ مفاد دیامہ کی عرضی پر تو ہوگی سرینگر میں دو آساتیزہ کی حلاکت پر عمر عبداللہ اور محبوب مفتی کا اظہار افسوس آخر تک انجام تک ہم انصاف کے لئے لڑیں گے پریانگا گاندی کا بیان ڈونگری سے پندرہ کروڑ روپے کی ہیروین برامت دو گریفتار سپریم کورٹ نے پٹاخوں پر آئیت پابندی پر سختی سے عمل کا دیا حکم چچا سے پیسہ اصول کرنے کے لئے چچازاد بھائی کاغوا پچیس لاکھ روپے کا کیا مطالبہ ایران اور عراق میں چار اشروں قبل جنگ میں جان گمانے والے اکتیس فوجیوں کے باقیات کا تبادلہ امریکہ کا چین کو سخت پیغام نہیں چلے کی اقتصادی دادہ گری افغانستان مدرسے میں میں دھماکی کی سب مرنے والوں کی تعدہ ساتھ کو پہنچ گئی پاکستان کی شہر نائے میں شدید زلزلہ بیس افراد حلاق متعدد زخمی ترکی نے وبا کی دنوں میں بھی اپنا اقتصادی پہیہ متحرک رکھا اردوگان کا بیان افغان متحدہ کی طرف سے ادلب کے لئے امدادی سامان روانہ نائجیریا میں مسلح حملہ 29 افراد حلاق کیمرون بوکو حرام کا حملہ 5 افراد حلاق فوجی کا کانوائے پر حملہ 9 فوجی حلاق 11 زخمی نیٹو نے آٹھ روسی رشپاتکان کا اجازتنامہ منسک کر دیا ایترپیہ میں انسانی بہران سنگین ہو سکتا ہے اقوام متحدہ کا بیان ترکیہ آپریشن فراد ڈھال کے علاقے میں ایک فوجی شہید ہو گیا ناظرین گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی دیوات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بر سے آئے بھی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین گرامی میں آپ لوگوں کی اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شاہد چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسر ہوا ہے جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں پہلانی کو شیئر کریں ادارے کی مضبوط ہے ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوط ہے آئے پہلے خبر کی جانے بڑھتے ہو تر پردیش کے لکھنپور میں وہ تشدد میں مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ سے ملنے کے لئے لکھنپور جارے اتراکھن کے سابق وزیر اعلا حریش راوت ریاستی صدر گنیش گودیال کانگریس کی کئی آراکنس اسمبلے اور کارکنان کو یو پی پولیس نے کچھا یو پی بارڈر پر روک دیا ہے بتا جا رہا ہے کہ ان لیڈروں کو پولیس پارٹرپورٹ کرنے نہیں دے رہی موقع پر بڑی تعداد میں پولیس فورس اور کافی تعداد میں گاڑیاں موجود تھی ناظرین کانگریس نے کہا ہے کہ آج پورے ملک میں نوراتری کا تہوار شروع ہو چکا ہے لیکن وزیراعظم نے اندومدی ملک میں رسوئیس سیلنڈر کی قیمت میں اضافہ کر کے اہل وطن کو عجیب طرح کا تحفہ دیا ہے کانگریس کی ترجمان نوراتری پر اس نے رسوئیس کی قیمت میں پندہ روپے فیس سیلنڈر اضافہ کر کے ملک غریبوں کے ساتھ غیر حساسیت کم ظاہرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ یہ پی جی کی قیمت انٹرنیشنل مارکٹ میں کمی ہوئی ہے لیکن ہمارے یہاں اضافہ ہوا ہے ناظرین گرامی جمہو کشمی پولیس کے سروراد الواکسنگ کا ماننا ہے کہ وادے کشمی میں عام شہریوں کے حلاکت مقام مسلمانوں کو بدنام کرنے کے کے ساتھ نہیں انہوں نے کہا کہ حلاکتوں کی کاروائیاں پھر قوارہ ناغ بھڑکانے کے لئے انجام دی جارہی ہیں تاکہ کشمیر کی دیرینہ آپسی بھائیچاری کی روایت کو ٹھیس پہنچائی جائے ان کا ساتھ یہ کہنا تھا کہ سیننگر پولیس کو پہلے ہونے والی شہری حلاکتوں کے بارے میں کافی سراغ مل گئے ہیں مرتقبین کو بہت جلد بے دقاب کیا جائے گا ناظرین مغربی بنگال میں بی جے پی کو لگاتار لگ رہے جھٹکوں کی درمیان سبیہ ساچی دتا نے بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے بی جے پی کی ریاستی سیکریٹر ساویہ خوکنے اسمبلی سبیہ ساچی دتا نے جمعیرات کو ریاستی اسمبلی میں پہلے وزیرالہ مطابع انرجی سے ملاقات کی اور پھر ٹی ایم سی وزیر و جنرل سیکریٹری پارٹ چٹر جی کے کمرے میں پہنچ کر بازابتہ ٹی ایم سی کی رکنے کے اختیار کر لیں ناظرین سپریم کورٹ نے جمعیرات کو کہا ہے کہ لکھنپور کھیری تشدد کیس کی سماعت اسخد نوٹس کے تحت نہیں کی جائے گی بلکہ مفادی آمہ کے عرضی کی طور پر کی جائے گی چیف جسٹس یینوی ریمنٹ کی سربراہی میں ایک ڈویجن بنچ نے سماعت شروع کرتی کہا ہے کہ ریجسٹر آفیس کے ساتھ اطلاعات کے تبادلی کے خامیوں کے وجہ سے لکھنپور کھیری تشدد کیس اسخد نوٹس معاملے کی طور پر سماعت کیلئے ترج ہو گیا ہے انہوں نے واضح کرتے ہوئے اس معاملے کی سماعت مفادی آمہ کی عرضی کے طور پر ہی کی جائے گی ناظرین جمع کشمیر کے سابق اوزرائے آلہ عمر عبداللہ محبوبتی نے سیرنگر میں نامعلوم بندوق برداروں کے ہاتھوں دو آساتذہ کے حلاقہ پر سخت افسوس کا اظہار کیا ہے سیرنگر کی عدقہ علاقے میں جمعیرات کی اس پر نامعلوم اس لعبرداروں نے بوائس ہائیر سیکنڈری اسکول کی حاتے میں پرنسپل سمیت دو آساتذہ کو گولیاں برسا کر عبدی نیند صلاح دیا تھا ناظرین سیتاپور کے گیسٹ ہاؤس میں دو دنوں تک محصول رہنے کے بعد کل راہل گاندی کے ہمراہ لکھنپور کھیری کی متاثرہ کمبو سے ملاقات کے بعد سپریانکہ گاندی کا بی جی پی حکومت پر حملہ جاری ہے درہی اصنا انہوں نے اعلان کیا کہ آخر تک لڑائے لڑتی رہیں گی کیونکہ متاثرہ کمبو کا کہنا ہے کہ جب تک مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ کو برخاص نہیں کیا جاتا اور قاتلوں کو گریفتار نہیں کیا جاتا اس وقت تک انہیں انصاف نہیں ملے گا ناظرین ممبئی کرام برانچ کی انصداد منشیات دستائی انصی انٹی نارکوٹک سیل نے ممبئی میں ایک ایسے گروہ کو پانچ کلو ہیرون کے ساتھ گریفتار کیا ہے جو ممبئی شہر میں منشیات فروخت کرنے کے لئے آئے تھے واضح رہے ممبئی کے دونگری علاقے میں ڈرکس فروخت کرنے کے غرصے آئے تھے اس کی اطلاع ملتے گوشتہ روز پولیس نے کاروائی کرتے ہو راجستان کے پرتاب گڑھ کے رہنے والے دونوں ملزمین کو گریفتار کر اطلاع کلیہ ممبئی کی پولیس کمیشنر حیمت ناغرالے نے پولیس ہیڈکارٹر میں منقضہ پر اسکانٹنس میں دی ہے ناظرین سپریم کورٹ نے پتاخوں پر پابندی سے مطالعہ اپنے پہلے کے احکامات پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیتے ہوئے بدکیروز کہا ہے کہ جشن منانے کے لئے کسی کی جان سکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ناظرین اپنے چچا کے پاس جائداد کے بہت سارے پیسے آتے ہوئے دیکھ کر اپنے والد کے پرانے پیسی کی اصولی کے لئے پولیس نے ان پانچ لوگوں کو گریفتار کیا ہے جنہوں نے دوستوں کے مدد سے اپنے چچا کے لڑکے کا اقوا کر کے پچیس لاکھ روپے تاوان کا مطالعہ کیا تھا یہ معاملہ پونے کے ہنجے واری علاقے کا ہے جہاں راجہ چیتوڑیا نامی شخص نے اپنے بھائی دیگمبر چٹوڑیا انہیں عمر بتیس سال کو اقوا کر لیا داپتہ ہونے کی خبر ملتی ہے پولیس نے تھانے میں گمشیدی کی شکایت درج کی اسی دن کی شام گمشیدہ نوجوان دیگمبر کی مومبیل سے اس کی گھر والوں کو فون آیا جس پر انجال شخص بات کرتے ہوئے دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر آپ کو اپنا بھائی زندہ چاہیے تو پچیس لاکھ روپے تیار رکھا اور فون کار دیا پولیس پورے معاملے کی تلہ دی گئے جس کے بعد پولیس نے مغوی نوجوانوں کی زندگی و خطرے کے پیشنرز خبرن لی کے بغیر بڑی حتیات کے ساتھ مختلف ٹیمیں تشکیل دیا اور شہر میں پھیلا دیا دوسرے دن پھر راجہ ویسی شخص کا فون آیا اسے پیسے لے کر پونے ریلویس ٹیشن آنے کو کہتا ہے لیکن بعد میں منصوب کر دیتا ہے راست نگرہ میراق و رینار نے بیوت کے روز دونوں ممالک کے درمیان انیس سو اسے انیس سو اٹیسے کی جنگ میں جان گوانے والی اکتیس فوجیوں کی باقیات کا تبادلہ کیا ہے چار عشرے قبل جنگ آزمہ ہونے والے دونوں پڑوسی ممالک اب اتحادی بن چکے ہیں بین الاقوا میں ریڈ کراس کمیٹی آئی سی آر سی نے ٹوٹر پر بدکوئی تلا دی ہے کہ اس کے زیر احتمام گیارہ عراقی اور بیس ایرانی فوجیوں کی باقیات آجن کے اپنے وطن واپس بھیج دی گئی ہیں ناظرین امریکہ کی نائب سیکریٹر خارجہ وینیڈی شرمن نے اپنے دہلی دورے کے دوران چین کو سخت پیغام دیتے ہو کہا ہے کہ اقتصادی زبردستی ہے اقتصادی داداگیری مستقبل کی دنیا کا راستہ نہیں ہو سکتا ہندوستان کے خارجہ سیکریٹر ہرش وردن کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے وینیڈی شرمن کی اس بیان کو کافی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ کچھ وقت سے چین فنڈنگ کے ذریعے جنوبی ایشیا کی کئی ممالک محصر بڑھائیں کی کوشش کر رہا ہے واضح رہے اس سارے معاملے میں پاکستان پوری طرح چین کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے ناظرین افغانستان کی مشرق صوبے خوص میں ایک مدرسے میں دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد ساتھ ہو گئی ذرائع نے اطلاع جمعیرات کو دی انہوں نے کہا کہ اس واقعے میں پندرہ سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے وزات داخنہ بتایا کہ مدرسے میں ایک دستی بم بھی پٹا تھا واضح رہے کہ افغانستان میں لگا تھا بم دھماکوں حملوں کے خبرے سامنے آ رہی اتوار کو قابل میں ادگاہ مسجد کے قریبے ایک اور دھماکہ ہوا تالیبان کے ایک ذرہ نے بتایا کہ دھماکے میں بارہ افراد حلاق جبکہ بتیس دیگر زخمی ہوئے تھے رازم پاکستان کی صبح بلوجستان کے علاقے ہر نائے میں آس صبح تقریباً تیس تین بچ کر کی تیس منٹ پر آنے والے شدید زلزلی میں کم از کم بیس افراد کی حلاق ہونے اور یہ دیر سو سے زائد افراد کی زخمی ہونے کی تلاعات ہیں متاثرہ علاقے میں مدادی کاروائیں جاری ہیں وہی بلوجستان کی ڈی جی ہیل سرویس ڈاکٹر ناصر علی بکٹی نے کہا ہے کہ اب تک دو سو سے زائد زخمی کو علاج پرام کیا گیا جبکہ نو ایسے مریض جن کے حالت تشویشناک ہے اور انہیں بزر ہیلیک آفٹر کوئیٹا منتخل کیا گیا ناظرنی گرامی صد ایدوگا نے کہا ہے کہ ترکی کی انفرادیت ہے کہ جب پوری دنیا اقتصادی سکڑاو کا شکارتی اس نے اپنی اقتصادی پہیئے کو متحرک رکھا ہے صد ایدوگا نے حضب اقتدار جسٹس انڈولیمنٹ پارٹی کے مرکزی دفتر میں زیلی سربارہ اجلاس سے خطاب کیا تھا انہوں نے کہا کہ گوشتہ سال جب پوری دنیا کا ساتھ بازاری کا شکارتی ہمارا روجہ اقتصادی ترقی کی طرف رہا ہے اس وقت اقتصادی ترکی کے آداد و شمار درست سمکیا کاسی کر رہے ہیں ناظرن آقوام اتحدہ کی طرف سے شامکشر ادلب کو ترسٹھ ٹرالر انسانی امداد بھیجی دی گئی ہے آقوام اتحدہ کی امدادی سامان سے لیدے ٹرالر ترکی کی زلہ حتائی کے تحصیل جیوزلگی گیزو کی سرحدی چوکی سے شام میں داخل ہوئے اتحدہ کی مطابق ترسٹھ ٹرالر امدادی سامان ادلب کے دہی علاقوں کی ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جائے گا ناظرین نائجیرے کے صوبہ مزام فارہ اور کاتسینہ میں ہوئے مسلح حملوں میں 29 سفرات حلاک ہو چکے مقام پرس کے مطابق باس نامال مسلح حفرات نے زمہ فارہ کے علاقے کاؤرانہ مونڈا میں حملہ کیا جس کے نتیجے میں 19 سفرات حلاک اور متعدد مکان جل گئے مسلح حفرات نے کاتسینہ کے علاقے میں ایک مسجد پر فائرنگ کرتی جس میں 10 سفرات حلاک اور متعدد زخمے ہوئے ہیں واضح ایک ان علاقوں میں کسانوں اور فولانے قبیلے کے درمیان جھڑکوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے اب تک ہزاروں افراد اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں ناظرین گرامی کیمرون میں دہشتگرد تنظیم بوکو حرام کے حملے میں پانچ شیر حلاک ہو چکے ہیں ملکی پریس کے مطابق بوکو حرام کے دہشتگردوں نے مایو موسکوٹا قصوے سے دیہات آسی گاچہا پر حملہ کیا اس حملے میں پانچ افراد حلاک اور تین شدی زخمے ہو گئے ناظرین مالی میں فوجی کانوائے پر حملے کی نتیجے میں نو فوجی حلاک اور گیارہ زخمے ہوئے ہیں مالی فوج کے ٹوٹر پیس سے جاری کے ایک بیان کی مطابق بندیہ گارہ شہر کے جوار میں دہشتگرد گروپوں نے گھات لگا کر نصب کردہ دھما کا خیز موات کے ذریعے فوجی کانوائے کو حدب بنایا ہے حملے میں نو فوجی حلاک اور گیارہ زخمے ہو علاوہ سے تین فوجی گاڑیاں بھی ناکارہ ہو چکی ہیں ناظرین اگرہ میں نیٹو نے آٹھ روسی سپاتھکاروں کا ازادت نامہ منسوک کر دیا ہے نیٹو اہدیدار کی مطابق اہلکار نیٹو میں ماسکو کی نمائندہ مشن کا حصہ ہے نیٹو نے الزام آئید کیا کہ اہلکار روسی خفیہ سرویس کے افسران ہے علاوہ سے نیٹو نے اپنے یہاں پر روسی نمائندوں کی مجموعی منظور شدہ تعداد آئندہ مزید کم کرنے کا اعلان بھی کیا ہے ناظرین اگرہ متحدہ کی سیکریٹری جنرل انٹینو گوٹریس نے افریقی ملک ایتھوپیا میں ایک بڑے انسانی بہران سے خبردار کرتے فوری کاروائی کی ضرورت پر زور دیا اگرہ متحدہ کی سلامتی کونسی اور خصوصی جلاس میں عدیس باباہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انسانی حمدردی کی بنیاد پر سرگرم کارکنوں کو ان کا کام کرنے دے کوٹریس کے مطابق تیگرائے امہارہ اور افار کے علاقوں میں تقریباً ستر لاکھ افراد کو زندہ رہنے کے لیے فوری طور پر امدادی سامان کی ضرورت ہے ناظرین شام میں آپریشن فراد ڈھال کے علاقے میں ایک ترک فوجی شہید ہو گیا ہے ترکی وزاعت اتفاقی جاری کرتا تحریر بیان کی مطب آپریشن فراد ڈھال کے علاقے میں دہشت گلدوں کی طرف سکھے گئے راکٹ حملے میں فوجی شہید ہوا وزیر اتفاق حلوس آقا نے بھی ازات اتفاق کی ٹوٹر پر سے اس بیان کو جاری کیا ہے ناظرین ایرامی یہ تھی کچھ اہم تین خبریں جو آپ نے سامنے رکھ دی گئے مجھے آپ کے اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ نے ملاقات ہوئی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات موسیقی